اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ اس لیے لگاتے ہیں یہ شیر ڈرائگن کہ تاکہ یہاں پہ جتنی بھی پرشانیاں ہیں یا بلائیں ہیں یا آفتے ہیں وہ نہ آئیں تو آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں چائنہ کے انڈر پاس جو کہ ایک مسٹری ہے یہ دیکھیں جی تو ناظرین دنیا میں سب سے بہترین کلچر جو ہے وہ چائنیز پیپل کا ہے کیونکہ یہ اپنی چائنیز کلچر کو بہت زیادہ ڈپیٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں میرے پیچھے بھی اسی طرح انہوں نے اپنے انڈر پاسس کو اچھے طریقے سے ڈپیٹ کیا ہوا ہے اور اپنی ایجوکیشن کو اپنے کلچر کو اپنے ونہا کو اور اپنی ہسٹری کو ایتھنالوجی کو اور کیالوجی کو اور انتھرپالوجی کو بہت اچھے طریقے سے ڈپیٹ کیا گیا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں جو میں بتا رہا ہوں یہ ساری انہوں نے اپنے انڈر پاسس کے اندر بھی ڈپیٹ کی گئی ہیں تو آپ میرے ساسات رہیے گا میں آج آپ کو یہ ساری چیزیں دکھاؤں گا یہ دیکھیں ناظرین یہ انڈر پاسس پہ اس طرح اپنے کلچر کو ڈپیٹ کرتے ہیں جو اپنے اپنے کلچر کو ڈپیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین اس کے لئے اپنے کچھا دیکھیں ناظرین یہ دوسری سائٹ پر بھی دیکھیں یہ کوئی چینیز میں لکھا ہوا ہے یہ اس سے دیکھتے ہیں جی ناظرین یہ کیا ہے یہ دیکھیں ناظرین کتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے اور یہ منظر ہے ہی اس لائک کیس کو ڈاکیمنٹ کیا جائے اور یہ سارے ہیں جن کے انڈر پاس کے اندر اپنے کلچر کو بھی ڈپکٹ کیا ہوا ہے اور ناظرین یہ بہت ہی امیزن چیزیں ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ ایک اور اپنے کلچر کی ڈپکشن دیکھیں کہ ان کا یہ جو بچے ہیں یہ بھی دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے ان کے بڑوں نے اپنے اپنی زندگی کو بسر کیا اور کس طرح ان کو اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے ناظرین اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ اس لئے لگاتے ہیں یہ شیر ڈرائگن کہ تاکہ یہاں پہ جتنی بھی پرشانیاں ہیں یا بلائیں ہیں یا آفتے ہیں وہ نہ آئیں تو آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں چائنہ کے انڈر پاس جو کہ ایک میسٹری ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ناظرین بہت اچھے طریقے سے ڈپکشن کی ہوئی ہے چیزوں کی نا تو دوستو چائنہ بہترین کلچر پہ ضرور ہے یہ دیکھیں ناظرین ہم دوستے سائیڈ پہ پھر جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو ایک اور ہی منظر نظر آئے گا یہاں پہ بھی آپ کو ایک اور ہی منظر نظر آئے گا یہاں پہ بہترین کلچر اور یہ ابھی انڈر پاس ہے دوسری جگہوں پہ بھی یہ اپنے کلچر کی بہت زیادہ ڈپکشن کرتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں اپنے ٹیچرز کو اپنے قانون دانوں کو اپنے پولیٹیشنز کو یہ ریسپیکٹ اور آنر دیتے ہیں تو ہم ایک اور جانب جاتے ہیں جی ادھر بھی آئے ہیں یہ دونوں سائٹ سے ہی انہوں نے کلچر کی ڈپکشن کی ہوئی ہے یہ دیکھیں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کتنا خوبصورت اور بہترین انڈر پاس ہے اور یہ دیکھیں ایک اور ڈپکشن یہ کوئی ٹیچر ہے اپنے بچوں کو پڑا رہے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ آپ دونوں سائٹ سے دیکھیں گے تو ان کے کلچر کی ڈپکشن بہت ہی خوبصورت ہے وہ دیکھیں ناظرین وہ سامنے ایک ٹرین ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی یونیورسٹری ہے اس کی ڈپکشن ہے یہ ادھر دیکھیں ادھر بھی آپ کو کچھ سٹوڈنٹس نظر آئیں گے اپنے ٹیچرز کے ہمراہ اور بیچ میں سے گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں یہ دیکھیں ناظرین اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو انوکھی ہی کلچر کی ڈپکشن نظر آئے گی ان کے پرانے اس حادثہ یہ دیکھیں میں پھر دوسری سائیڈ پہ جاتا ہوں ادھر بھی دیکھیں ناظرین یہ بہت ہی پیاری ڈپکشن ہے یہ دیکھیں یہ ان کے نزدیک یہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کو ان دو بلز نے اپنے اوپر اٹھا رکھا ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ دو بلز ہیں جنہوں نے اس دنیا کو اپنے اوپر اٹھا رکھا ہے اور جب یہ جرک کرتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں یہ اور دیکھیں ناظرین یہ کتنا خوبصورت منظر ہے اپنی بیلدنگز کو ڈپکٹ کیا ہوئے ہیں اپنی انڈر پاسس پہ تو اسے کہتے ہیں ٹریو ڈپکشن آف ڈ کلچر جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مرحبا ہے اور ناظرین جب بھی آپ چائنا میں آئیں تو ان چیزوں کو ضرور دیکھیں جی تو ناظرین میں نے آپ کو دکھا دیا بتا دیا کہ چینیز پپل جو ہے یہ اپنے کلچر کو بہت اچھے طرقے سے ڈپیٹ کرتے ہیں چاہے وہ کوئی انڈر پاس ہی کیوں نہ ہو یہ اپنے کلچر کو زندہ رکھی ہوئے ہیں چینیز لوگ یہ اپنے کلچر کو زندہ رکھی ہوئے ہیں اور آپ ان کے کلچرز کو دیکھیں تو ابھی بھی موڈرن اور انچین کلچر کو ساتھ رکھے ہوئے ہیں تو ایسی مثالیں بہت ہی کم کلچرز میں ملتی ہیں سو آئی ریکمینڈ یو وینیور یو ہیو ٹائم اور یو ہیو چانس تو ٹریول ٹو چائنہ تو چائنہ کی کلچرز کو چائنہ کے کلچرز کو ضرور دیکھیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو آگے بھی پرموٹ کریں کیونکہ میں آپ کے لئے لے کر آتا ہوں نئی نئی اچھی اچھی ڈسکوریز اور دوستو سب سے بڑی بات یہ کہ میں آج کل ہوں چائنہ میں اور چائنہ کے کلچر کو چینلز اچھے لوگوں کو چینلز پیپل کو میں سب چیزیں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں تو مجھے سپورٹ کریں تینکیو سو مچ